اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آمنا بیوٹی ٹیپس کیسے آپ سب لوگ میدہ شہت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے تو آج تمام میرے وہ بہن بھائی حاضر ہو جائیں جو اپنی سکین کو ٹائٹ کرنا چاہتے ہیں جوان بنانا چاہتے ہیں اور اپنے چہرے سے جریوں کو رموو کرنا چاہتے ہیں اور اپنی سکین جو لوس ہو چکی ہے اس کو ٹائٹ کر کے بہت ہی جلد اپنے آپ کو جوانی کی طرف واپس لے کے جانا چاہتے ہیں تو آج وہ تمام لوگ بلکل بھی ویڈیو کو سکیپ نہ کریں آرام سے بیٹھ جائیں اور کوپی پین سے لے لیں ساری کے ساری چیزیں دو سے تین چیزیں ہوں گی زیادہ تو نہیں ہوگی ان کو نوٹ کر لیں یا اس ویڈیو کو سیو کر کے اپنے پاس رکھ لیں تاکہ آپ کو بنانے میں کوئی بھی مشکل پیش نہ آئے یہ بہت ہی امیزنگ ہے اور واقعی ہمیں ہنڈر پرسن یہ کام کرے گی آپ کی سکین کو ٹائٹ کرے گی اور آپ کو بڑا ہونے سے بچائے گی اگر آپ اس کو ہفتے میں ایک بار بھی استعمال کر لیتے ہیں دو بار نہیں کرنا چاہیے ایک بار بھی کر لیتے ہیں تو تب بھی آپ کی سکین بہت ہی جلد ٹائٹ ہو جائے گی اور آپ کو یہ فیل بھی ہوگا تو چلی کے اب ہم اس کو بنانا سٹار کر لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے میری اپنے بہن بھائیوں سے ایک رکویسٹ ہمیشہ کی طرف جو چینل پر نیو ہے فرس ٹائم آئے ہیں تو پلیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پاس رکے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میں جیسی ویڈیو اپڈیٹ کروں آپ لوگوں کو سانی مل سکے تو اب ہم اس پاورفل سی ریم ڈی کو بنانا سٹار کر لیتے ہیں اس کے لیے ہمیں دہی چاہیے ہوگا دہی جو ہوتا ہے ہماری سکین کو ٹائٹ بھی کرتا ہے وائٹ بھی کرتا ہے برائٹ بھی کرتا ہے اور ہماری جتنی بھی رنکل ہوتی ہیں جڑیاں ہوتی ہیں ان کو رموو کرتا ہے اس لیے دہی آپ لوگوں نے اس کے اندر لازمی ایڈ کرنا ہے لازمی اور اس کے بغیر یہ ریم ڈی آپ کے کسی کام کی نہیں آئے گی تو اب آپ نے کہنا نا ایک چمچ اسی طرح جی جیسے میں نے دیا ہے نا اسی طرح گڑا گڑا سا آپ لوگوں نے سیم اسی طرح کا لے لینا ہے دہی اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے بہت ہی ایک خاص اور جو آپ کی سکین کو ٹائٹ کر کے آپ کی جنگوں کو فوراں سے رموو کرے گی اور ون اپلیکیشن سے آپ لوگوں کو ریزلٹ ملے گا وہ کیا چیز ہے وہ ہے گون کے تیرہ اب میں آپ لوگوں کو جو دکھاؤں گی نا یہ گون کے تیرہ ہے میں نے اس کو پیسہ پیس کر میں نے اس کو پاورڈر بنا لیا ہے اس طرح سے اب آپ سوچیں گ کیونکہ میرا گر میں پہلے پڑا ہوا تھا میں نے پہلے مگوایا تھا میں نے اس کو پیسہ پیس کر میں نے کیا کیا اس کا پاورڈر بنا کے رکھا ہوا تھا میں کھانے کے لیے اس کو یوز کرتی ہوں تو یہ کھانے کے لیے آپ سوچیں گے یہ کھانے کے لیے کیوں یوز کرتے ہیں اگر کسی کی کمر میں بہت زیادہ پین رہتا ہے کسی بھی طرح سے پین ختم نہیں ہوتا یا پھر ان کو لکوریے کی کوئی جن بہن بھائیوں کو مسئلہ ہے تو وہ کیا کرے اس کو دودھ کے اندر نیم کرم دودھ کے ایک چمچ اس کو ڈالیں ڈال کر وہ رات کو سوٹے ٹیم پی لیں تو اس کی کمر کا درد جائے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور اگر میری بہنوں کو لکوریے کا مسئلہ ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا تو میں ابھی اسی لیے جوز کر رہی تھی تو وہ اب انشاءاللہ میرے پروبنوں ختم ہو گئے جو کافی عرصہ ہے پہلے کے بعد پانچھے مینے تو اب یہ پڑا ہوا تھا تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ آج کا رنکل فری جو سکین ہے نہ ہوتی ہے تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ آ میں نے آپ لوگوں کو دکھایا اس لیے میں نے پیس کے رکھا ہوا ہے جیسے ہم اس کے اندر ڈالیں گے یہ بہت ہی وہ ہوتا ہے لیس دار سا ہوتا ہے فورا سے جیسے ہم دودھ میں ڈالتے ہیں ایک دودھ میں ایک چمچ ڈالیں گے تو ہمارا دودھ بلکل گاڑا ہو جاتا ہے ایک جیلی نما ہو جاتا ہے اسی طرح یہ ہم دہی میں ڈالیں گے تو یہ ایک جیلی نما بن جائے گا اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ایک چیز اور کیا ڈالنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کے اندر شہر � سکت ہو گیا ہے لیکن ہمیں اسو پیت68 دہی اور ڈالیں گے یا پھر آپ نے ایسے کرنا ہے کہ ایک چمچ ڈالے وہ ڈالیں یا پھر اگر ، اگر آپ گون Agriculture داڑتے ہیں تو دہی کے اپنے expliciter دَو چمچ ڈالنے ہی نہیں ہمارا اس طرح سے ایک و surpass مص Tel Srav review آپ کے چھرے پر اگر کسی طرح سے گلو نہیں آتا تو یہ ریم ڈی انشاءاللہ آپ کے چھرے کے اوپر گلو بھی لے کر آئے گی تو اچھے طریقے سے پہلے مکس کر لینا ہے اس کو میں نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے یہ ہمارا فیس پیک بن کر ریڈی ہو چکا ہے اب آپ نے لگانا کیسے اس کو میں لگانا کا طریقہ بتاتی ہے آپ نے اپنے چھرے کو اچھے طریقے سے کلین کر لینا ہے کلین کرنے کے بعد اس پیک کو آپ نے اپنے ہاتھ کی مدد سے لینا ہے اور دو سے تین منٹ آپ لوگوں نے اس طرح سے اس کا مساج کرنا ہے بہت ایسی طریقے سے لگ جائے گا یہ بالکل جیلی نمائے جیسے جیلی ہوتی ہے اسی طرح کا ہے بالکل تو آپ نے آرام سے لگا لینا ہے اس کو لگانا کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے اس طرح سے آپ لگائیں گے آپ ہفتے میں دو سے تین بارے اگر اس کو استعمال کر لیتے ہیں تو آپ کے چہرے کی جتنی بھی جنگیاں ہوں گے رنکل ہوں گی آپ کے فور ہیڈ پر آپ کی آنکھوں کے نیچے تو وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ اور آپ کی سکن پہلے کی طرح جوان اور خوبصورت ہو جائے گی اور آپ کا رنگ بھی وائٹ ہوگا تو اگر آپ کے آنکھوں کے نیچے جنگیاں ہیں تو آپ نے کیا کہنا ہے اس لیپ کو اس طرح سے لگا کر آپ نے بلکل سیدھے لیٹ جانا ہے اور جتنی بھی آپ کی انشاءاللہ رنکل ہوں گی وہ دو سے تین دن کے اندر اندر ختم ہو جائیں گی اگر آپ اس کو ڈیلی کی بیس پر بھی استعمال کرتے ہیں اس کا کوئی بھی ایک پرسن بھی آپ لوگوں کی سکن کو نقصان نہیں پہنچے گا بلکہ آپ کی سکن دن پر دن ٹائٹ اور ٹائٹ ہوتی جائے گی تو اس طرح سے آپ لوگوں نے لگانا ہے اور آرام سے لیٹ جانا ہے اور دس سے پندرہ بیس منٹ کے بعد آپ لوگوں کو کہہ لگے کہ آپ کی سکن جو ہے نا ٹائٹ ہوتی فیل ہوگی بلکل جیسے ٹائٹ ہو جاتی ہی نا اسی طرح لیکن آپ لوگوں نے بلکل بھی پریشانی ہونا آپ نے کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا سا اس کے بعد گلہ کر لینا جیسے یہ خوشک ہوگا پانی کی مدد سے اس کو گلہ کرنا ہے آپ نے واش بلکل نہیں کرنا اس کو اڈریکٹ گلہ کرنے کے بعد آپ نے پھر دوبارہ سے اس کا ہلکے ہلکے سے اس طرح سے مساج کرنا ہے مساج کرتے ہوئے اس کے بعد جب جائے اچھے طریقے سے نرم ہو جائے گا تو آپ نے اس کو نارمل پانی کے ساتھ واش کر لینا واش کرنے کے بعد آپ آپ نے کیا کرنا ہے برف لے کر کسی بھی ململ کے کپڑے میں یا کسی بھی لون وغیرہ کے کپڑے میں برف لے کر آپ نے کیا کرنا ہے اپنے چہرے کے اوپر اس کو لگا لینا ہے کیونکہ گرمی کا سیزن ہے تو گرمیوں میں ہمیں چاہی ہوتی ہے تھنڈی تھنڈی چیزیں ہم اپنے چہرے کے اوپر لگائیں تاکہ ہمارے جلد ہے ہماری جو سکین ہے وہ ٹائٹ رہے اور ہمارے اوپن پولز کا مسئلہ نہ ہو اور جتنے بھی ہمارے بلیک ہاتھ ہوتے ہیں وہ بھی ان کمنٹس میں بتانا ہے اگر پسند آئی ہے تو تب بھی اس کو لائک کر دینا ہے اگر آپ لوگوں کو پسند نہیں آئی تو آپ لوگوں کیا کرنا ہے اس کو لازمی کرنا ہے تو میں ایک نیو وڈیو کو ساتھ ملتی ہوں تب تک آپ نے کہا کرنا اپنا ڈیر سا را کیا رکھنا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ